ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 9,9157 تک جا پہنچی حلاکتیں 22,463 ہو گئی انٹیری حکومت کا ویکسینیشن میں توسیق منصوبہ بکنگ سسٹم کا غاز کر دیا گیا اسی سال یا اس سے زائد عمر کے افراد آن لائن یا بذریف فون بکنگ کروا سکتے ہیں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے انٹیری حکومت کا کورونا وارث سے متاثر ہونے والے کاروبار مالکان اور دیگر کی مدد جاری رکھنے کا فیصلہ فروری میں صوبے میں ایک لاکھ نئی ملازمتوں کا اضافہ ہوا کنیڈا امریکہ کی سرحدی بندش کو ایک سال مکمل ہونے کے قریب سرحد کے دوبارہ کھلنے اور حالات کے معمود پر آنے کے لیے کوئی روڈ میپ موجود نہیں پابندی میں ہر ماہ توسیق کی جاتی ہے کورونا وارث سے دنیا میں چھبیس لاکھ پینسٹ ہزار سے زائد امباد بارہ کروڑ چار لاکھ اکیس ہزار سے زائد افراد متاثر سہتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کرونا تر لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد ہے میوزک کے لیے آسکار ایوارڈ جیسی اہمیت اٹھنے والے گریمی ایوارڈ کی تریسٹھنی سالانہ تقریب تمام بڑے گریمی ایوارڈ خواتین گلوکاروں کے نام گریمی ایوارڈ کی تقریب کرونا کے باعث ورچل منعقید کی گئی ویویک اور برائے اور سلمان خان کے درمیان برسو پرانی دشمنی ختم ہو گئی بھارتی ادھکار ویویک اور برائے نے سلمان خان کا مہمان بن کر سب کو حیران کر دیا سلمان اور ویویک کے درمیان برسو سے شریع رائے کو لے کر دشمنی چلی آ رہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فارماسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.kreenish.com آنٹیریو میں کورونا وارث بے کابو ہو گیا صوبے بھر میں کورونا کیس سترہ سو سنتالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد نو لاکھ نو ہزار ایک سو ستاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں بائیس ہزار چار سو تیرے سٹھ ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ پچپن ہزار بیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو میں کورونا وارث بے کابو ہو گیا صوبے میں کورونا وارث کے سترہ سو سنتالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار ایک سو تیرے پن ہے کینیڈا میں کورونا وارث کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ ستانوے ہزار پانس سو بانوے ہیں جبکہ صوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار پانس سو چالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ اٹھیس ہزار چار سو چوبیس افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو چالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں چھاسی ہزار آٹھ سو سرسٹھ افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو ستانوے ہے ٹورنٹو میں مومر افراد کی ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں آن لائن پورٹل کھلتے ہی چار ہزار سے زائد افراد نے ویکسین کے لیے اپنی ریجسٹریشن کروالی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں حکومت کی جانب سے ویکسینیشن کے لیے بوکنگ سسٹم کا آغاز کر دیا گیا ہے اسی سال یا اس سے زائد عمر کے افراد آن لائن یا بزریا فون بوکنگ کروا سکتے ہیں ٹورنٹو میں مومر افراد کی ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں آن لائن پورٹل کھلتے ہی چار ہزار سے زائد افراد نے ویکسین کے لیے اپنی ریجسٹریشن کروالی ہے ادارے کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اسی سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین کی ڈوز لگائی جائے گی ویکسین لگانے کا آغاز سترہ مارچ سے ہوگا ویکسین میٹرو ٹرونٹو کنونشن سینٹر اسکاربرو ٹاؤن سینٹر اور ٹرونٹو کانگریس سینٹر سے لگوائی جا سکے گی بعد ازہ 29 مارچ سے دیگر سینٹر پر بھی ویکسین لگانے کا انتظام کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں 133,000 لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی آنٹیریو کوویڈ ویکسین تقسیم کرنے والی ٹاس فورس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ صوبے میں آن لائن بوکنگ پورٹل کا استعمال بہت آسان رکھا گیا ہے جبکہ عہددار وقت پر آنے والی کسی بھی مشکل سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں گے ریٹائر جنرل رکھ لیر نے کوئنس پارک میں ہونے والی ایک غیر معمولی نیوز کانفرنس میں کہا ہمیں اپنے نظام پر اعتماد ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر کچھ مشکلات آتی ہیں اور بعض اوقات یہ مشکلات نظام کو کچھ عرصے کے لیے متاثر کر دیتی ہیں یہ مشکلات کچھ دیر کے لیے سسٹم کو خراف کر سکتی ہیں لیکن ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں گے اور اسے واپس حاصل کر لیں گے اور کام اتنی تیزی سے جاری رہے گا کہ کلینک میں ایک بھی خالی کرسی موجود نہیں ہوگی کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے کاروبار، مالکان، ملازمین اور خاندانوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کرونا وائرس کے سبب متاثر ہوئے تھے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے کاروبار، مالکان، ملازمین اور خاندانوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کرونا وائرس کے سبق متاثر ہوئے تھے تجارت، نئی ملازمتوں اور معاشی ترقی کے وزیر وک فیڈلی کا کہنا ہے کہ فروری میں صوبے میں نئی ملازمتوں میں ایک لاکھ سے زائد کا اضافہ ہوا گزشتہ نو مہینوں میں اونٹیریو نے مجموعی طور پر آٹھ لاکھ انتیس ہزار سے زیادہ ملازمتیں دوبارہ شروع کی ہیں جن میں ہمارے منیفیکٹرنگ سیکٹر میں ستائیس ہزار مزید مرد اور خواتین شامل ہیں ان مصبت تعداد کے باوجود ہزاروں افراد عالمی وبائی بیماری کے اثرات کو محسوس کرتے رہتے ہیں ہماری حکومت لوگوں کو درپیش مشکلات کو سمجھتی ہے اور اسی وجہ سے ہم وبائی مرز کے دوران کاروبار اور ان کے ملازمین کی مدد کے لیے بے مثال مدد پراہم کر رہے ہیں آج تک ہم نے اونٹیریو اسمال بیزنس سپورٹ گرانٹ ادائیوں میں ایک بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم پراہم کی ہے جبکہ ایک لاکھ سے زائد کاروباروں کی مدد کی جا چکی ہے جبکہ اس سلسلے کو تحال جاری رکھے ہوئے ہیں دوسری جانب حکومت نے صوبے کی میوزک انڈسٹری کی مالی مدد کا فیصلہ کیا نئی فنڈنگ صوبے کی میوزک انڈسٹری کو دوبارہ سے بحال کرنے میں مدد دے گی حکومت کی جانب سے میوزک انڈسٹری کو دو اشاریہ پانچ ملین ڈالر دیے جائیں گے آئندہ ہفتے کینیڈا امریکہ کی سرحدی بندش کو ایک سال مکمل ہونے والا ہے جبکہ سرحد کی بندش سے متاثر ہونے والوں کے لیے کوئی منصوبہ بندی فیلحال موجود نہیں ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا امریکہ کی سرحدی بندش کو ایک سال مکمل ہونے والا ہے جبکہ سرحد کے دوبارہ کھلنے اور حالات کے معمول پر آنے کے لیے کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے آئندہ ہفتے کینیڈا اور امریکہ کی سرحدی بندش کو ایک سال مکمل ہونے والا ہے جبکہ اس سرحد کی بندش سے متاثر ہونے والوں کے لیے کوئی منصوبہ فیلحال موجود نہیں ہے ایک بار پھر 21 مارچ کو اس پابندی میں مزید ایک ماہ کی توصیح کی جائے گی کیونکہ گزشتہ سال سے وبائی مرس کے سبب وقفے وقفے سے اس پابندی میں ہر ماہ توسیح ہوتی ہے حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے عہدداروں کے ساتھ بات چیت سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں تک کہ ویکسینیشن بڑھ رہی ہے تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ سرحد کو دوبارہ کھولنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے حکام کا کہنا ہے کہ سرحد کو دوبارہ کھولنا بہت جلدی ہوگا وائرس کا خطرہ ابھی باقی ہے جبکہ لوگوں کی کم تعداد ہی ویکسین حاصل کر چکی ہے اور وائرس کی نئی اقسام کا خطرہ بھی سر اٹھا رہا ہے تاہم ہم اب بھی پر امید ہیں کہ جلد حالہ ٹھیک ہو جائیں گے ناروے میں ایسٹروزینکا ویکسین لگوانے کے بعد خون جمنے کے نئے کیس سامنے آنے کے بعد نیڈلین نے بھی برطانوی کورونا ویکسین ایسٹروزینکا کے استعمال آرزی طور پر روک دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں عالمی ووہ کرونا وائرس کے سبب دنیا میں بارہ کروڑ چار لاکھ اکتیس ہزار سے زائد افرات متاثر اور چھبیس لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو چھبیس ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروڑ انہتر لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد آف آل کیسز کی تعداد دو کروڑ سات لاکھ پچیاسی ہزار سے زائد ہے نوروے میں آسٹروزینکا ویکسین لگوانے کے بعد خون میں کلوٹس بننے کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد نیدر لینڈز میں بھی برطانوی کرونا ویکسین آسٹروزینکا کا استعمال آرزی طور پر روک دیا ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ سیتالیس ہزار دو سو چونتیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ اکیاسی ہزار سے زائد متاثر ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چودہ لاکھ تیراسی ہزار سے زائد ہو گئی اور دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو ستائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ تیرہ لاکھ پچیاسی ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ اٹھاون ہزار سات سو باسٹھ افراد جان کی باسی ہر چکے ہیں روس میں تیتالیس لاکھ نوے ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امباد کی مچموعی تعداد بانوے ہزار نوے ہے برطانیہ میں بیالیس لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ پچیس ہزار پانسو سولہ اموات ہو چکی ہیں فرانس میں چالیس لاکھ اکتر ہزار سے زائد افراد متاثر اور نوے ہزار چار سو انتیس جان کی بازی ہر چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات انتیس ہزار چار سو نواسی تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کی کیسز اٹھائیس لاکھ اناسی ہزار تین سو نوے ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں بیالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات چھ ہزار پانسو سرسٹ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین داگ بیاسی ہزار چار سو ساتھ تک جا پہنچی ہے میوزک کے لیے آسکر ایوارڈ جیسی اہمیت رکھنے والے گریمی ایوارڈ کی ترے سٹھویں سالانہ تقریب میں تمام بڑے ایوارڈ خواتین گلوکاروں نے جیت کر نیا احزاز اپنے نام کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میوزک کے لیے آسکر ایوارڈز جیسی اہمیت رکھنے والے گریمی ایوارڈز کی 63 سالانہ تقریب میں تمام بڑے ایوارڈز خواتین گلوکاروں نے جیت کر نیا احزاز اپنے نام کر لیا جہاں گریمی ایوارڈز کے بڑے ایوارڈز خواتین گلوکاروں نے اپنے نام کیے وہیں بیق وقت سب سے زیادہ ایوارڈز بھی خاتون گلوکارہ نے جیتے خبر رسائے دارے کے مطابق 63 گریمی ایوارڈز کی تقریب قرونہ کے باعث ورچول منعقد کی گئی اور فنکاروں نے آن لائن پرفارمنس سے شائقین کو محسوس کیا گریمی ایوارڈز کی تقریب میں مجموعی طور پر 83 کیٹگریز میں ایوارڈز دیے گئے اور سب سے زیادہ ایوارڈز جیتنے کا احزاز گلوکارہ بیونسے نے اپنے نام کر کے نیا ریکارڈ بنا لیا جہاں بیونسے نے سب سے زیادہ یعنی چار ایوارڈز جیت کر نئی تاریخ رقم کی وہیں اس بار گریمی کے چاروں بڑے ایوارڈز یعنی ریکارڈ آف دی ایئر، سانگ آف دی ایئر، ایلبم آف دی ایئر اور آر اینڈ بی پرفارمنس کے ایوارڈز خواتین گلوکارہ نے جیتے بیونسے نے آر اینڈ بی پرفارمنس کا بڑا ایوارڈ اپنے نام کیا ساتھ ہی انہوں نے مجموعی طور پر چار ایوارڈز جیتے جس کے بعد ان کے گریمی ایوارڈز کی تعداد اٹھائیس ہو گئی اور وہ اتنے زیادہ گریمی ایوارڈز جیتنے والی پہلی گلوکارہ بن گئی بیونسے کو تیرہ سی کیٹیگریز میں سے ساتھ میں نامزت کیا گیا تھا اور انہوں نے چار کیٹیگریز اپنے نام کی انہیں ایک کیٹیگری میں ساتھ ہی گلوکارہ کے ساتھ ایوارڈ دیا گیا تریسٹھویں گریمی ایوارڈز تقریب میں ریکارڈ آف دی ایئر کا بڑا ایوارڈ امریکی گلوکارہ بلی آئیلش نے جیتا اسی طرح سانگ آف دی ایئر کا دوسرا بڑا ایوارڈ ہر کو دیگر گلوکارہوں کے ساتھ دیا گیا ایلبم آف دی ایئر کا بڑا ایوارڈ گلوکارہ ٹیلر سرفٹ کو دیا گیا اور وہ مسکورہ ایوارڈ تین بار جیتنے والی پہلی گلوکارہ بھی بنی ایوارڈز تقریب میں گلوکارہ دوالپا کارڈی بی اور دیگر گلوکاروں نے بھی ایوارڈز اپنے نام کیے گریمی ایوارڈز کی تقریب کو کرونا کی وجہ سے آن لائن منقض کیا گیا اور ورچول تقریب میں بھی گلوکارہوں نے شاندار پرفارمنس سے مددہوں کے دل جیتے ویویک آف رائے کو سلمان خان کے گھر کی نیجی تقریب میں دیکھ کر سب حیران رہ گئے تاہم ویویک کی پارٹی میں شرکت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید اب دشمنی دوستی میں بدلنے جا رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی اداکار ویویک آف رائے نے سلمان خان کا مہمان بن کر سب کو حیران کر دیا بھارتی اداکار ویویک آف رائے نے فلمی کریئر کا آغاز دوہزار دو میں فلم کمپنی سے کیا جس سے انہوں نے خوب شہرت حاصل کی تاہم دوہزار تین میں دبنگ خان کے خلاف پریس کانفرنس اور اس کے بعد پیدا ہونے والے تنازے نے ان کا کریئر ختم کر دیا سلمان اور ویویک کے درمیان برسوں سے ایشوریا رائے کو لے کر دشمنی چلی آ رہی ہے تاہم اٹھائی سال بعد ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان دشمنی ختم ہونے جو رہی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اداکار ویویک آف رائے نے گزشتہ دنوں سلمان خان کی فیملی پارٹی میں شرکت کی ویویک کو سلمان خان کے چھوٹے بھائی سحیل خان کی اہلیہ سیمان خان نے اپنی سالگیرہ پر مدد کیا جس میں حیران کن طور پر ویویک آف رائے بھی پہنچ گئے اداکار کو سلمان خان کے گھر کی نیجی تقریب میں دیکھ کر سب حیران رہ گئے تاہم ویویک کی پارٹی میں شرکت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید اب دشمنی دوستی میں بدلنے جا رہی ہے واضح رہے کہ سلمان خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے بعد ویویک آف رائے نے متعدد بار ایوارڈ شوز یا دیگر تقریبات میں دبنگ خان سے اپنے رویے پر معافی بھی مانگی تھی تاہم سلمان خان کی جانب سے ویویک اور برائے سے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کی گئی ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاگ ٹی وی موسیقی